اور چلیے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبا کے بعد اب راجے سبا میں جمہو کشمیر سے جڑے ہوئے دو بل پیش ہوں گے جی ہاں اس وقت کی بڑی خبر اب آپ کو بتا دیں کہ راجے سبا میں پیش ہوں گے جمہو کشمیر سے جڑے دو بل کل راجے سبا میں پیش کریں گے گریمنٹری امیشا لوگ سبا سے پہلے ہی یہ بل پاس ہو چکے ہیں جمہو کشمیر ری آرگنائشن ایمینڈمنٹ بل دوہزار تیس اور جمہو کشمیر ریزرویشن ایمینڈمنٹ بل دوہزار تیس یہ دو بل راجے سبا میں بھی اب کل پیش ہوں گے اور کل راجے سبا میں گریمنٹری امیشا ان بلوں کو پیش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے لوگ سبا سے پہلے ہی یہ بل پاس ہو چکے ہیں اور اب راجے سبا میں ان بلوں کو پیش کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ دو بل جمہو کشمیر سے جڑے ہوئے یعنی جمہو کشمیر ری آرگنائشن ایمینڈمنٹ بل دوہزار تیس اور جمہو کشمیر ریزرویشن ایمینڈمنٹ بل دوہزار تیس ان دونوں بلوں کو لوگ سبا میں پیش کیا گیا تھا جہاں پر اسے پاس کرا لیا گیا اور اب وہ کیندرے سرکار جو ہے اس بل ان دونوں بلوں کو راجے سبا میں پیش کرے گی کل یہ دونوں بل راجے سے بل کے پٹھل پر رکھے جائے گے لوگ سبا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل راجی سبا میں ان دونوں بلوں کو کیندرے گریمنتری امیش شاہ پیش کریں گے تو جب مکشمیر سے جڑی ہوئے ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے راجی سبا میں کل دونوں بل پیش ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ سبا میں پہلے ہی یہ دونوں بل پاس ہو چکے ہیں اور اب کیندرے سرکار اسے راجی سبا میں کل پیش کرے گی جہاں پر کل خود کیندرے گریمنتری امیش شاہ ان دونوں بلوں کو پیش کریں گے جمہ کشمیر ری آرگنازیشن ایمینڈمنٹ بل دوہزار تیس اور جمہ کشمیر ریزرویشن ایمینڈمنٹ بل دوہزار تیس ان دونوں بلوں کو اب راجی سبا میں پیش کیا جائے گا جمہ کشمیر سے جڑی ہوئی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبا میں پہلے ہی جمہ کشمیر سے جڑے ہوئے دونوں بل پاس ہو چکے ہیں اور اب ان دونوں بلوں کو لوگ سبا کے بعد راجی سبا میں پیش کیا جائے گا جہاں پر یہی امید کی جا رہی ہے کہ ان بلوں کو کیندرے سرکار پاس کرانے کی پوری کوشش کرے گی دو بل یعنی جمہ کشمیر ری آرگنازیشن ایمینڈمنٹ بل دوہزار تیس اور جمہ کشمیر ریزرویشن ایمینڈمنٹ بل دوہزار تیس ان دونوں بلوں کو کل راجی سبا میں کیندرے سرکار پیش کرے گی خود راج سبا میں کینڈرے گریمندری آمیشہ ان بلوں کو پیش کریں گے تو راج سبا میں جمع کشمیر سے جڑے ہوئے دو بل کل پیش کیے جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ سبا میں اس سے پہلے ہی ان دونوں بلوں کو پاس کرائے جا چکا ہے دونوں بل لوگ سبا سے پاس ہو چکے ہیں اور اب یہ دونوں بل اور چلیے اس وقت ہمارے ساتھ امن ہمارے سویوگی اس خبر پر جڑے ہوئے ہیں امن جمع کشمیر کے لیے کل جہاں پر تھیری سیونٹی پر فیصلہ آنے سے جڑی ہوئی بڑی خبر ہے لیکن اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ لوگ سبا میں پاس کرائے گئے جمع کشمیر ری آرگنائزشن بل اور جمع کشمیر ریزرویشن آمینڈمنٹ جو بل ہیں انہیں کل راج سبا میں بھی پیش کیا جائے گا کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے دیکھیں جمع کشمیر میں کیونکہ جس طریقی کی کمیونٹیز ہے اور جو محول رہا ہے پچھلے چاہے وہ ہم خاص کر کر جب سے موڈی گارمنٹ ہے بی جے پی نے رول کیا ہے جب سے چارج لیا ہے دوہزار چودہ کے بعد اس اس پولیٹیکل سینریو کی آپ بات کریں چاہے آپ ستر سالوں سے جو جمع کشمیر نے پولیٹیکلی سوشلی یا ریلیجیس بیسیس پہ فیس کیا ہے تو ان چیزوں کو دھیان پر دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بلز کو لانا بہت مہتپورن ہے بی جے پی کے لیے اور خاص کر کر جب دوہزار انیس سے جب سے امنمنٹ کی گئی اور تین سو ستر پر جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کل اس پر امنمنٹ اور ایک ورڈکٹ بھی ہے تو اس سے کتنا ابھی تک گورنمنٹ کے پاس یا جمع کشمیر کو لے کر یا تین سو ستر کو لے کر فیڈبیک اس طریقے کی ہے کیونکہ چار سال ہوئے ہیں وہاں پر ٹوریزم بڑا ہے وہاں پر لاؤ انڈ آرڈر کی situation کافی نینترن میں ہے پہلے کے مقابلے نہیں تو جو کس سے سننے کو ملتے تھے اور جس طریقے کا political scenario بھی ہے تو ان سبھی چیزوں کی observation کے بعد political feedback کے بعد لوگوں کو وہاں کی communities کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ جو reservation ہے اس کو ان بلز کو لائے جا رہا ہے جو اگر ہم ذکر کریں تو ایک تو امنمنٹ دا جمع کشمیر reservation act دو ہزار چار جس کو لوگ سبھا میں پاس کیا گیا اس کے علاوہ دو ہزار انیس جس نے تین سو ستر بلکل یعنی امن کل جمع کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا کچھ ہوتا ہے راج سبھا میں موسیقی